اب اس کے بعد نماز جنازہ سے متعلق دو تین سوالات ہیں کہ سب سے پہلے نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے پوچھا جا رہا ہے تو نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ چار تکبیریں اس کے اندر ہوتی ہیں پہلی تکبیر جب بندہ ایک تو کیا ہے نماز جنازہ بھی چونکہ نماز ہے تو اس کے لئے تحارت شرط ہے بغیر تحارت کے بغیر وضو کے نماز جنازہ نہیں ہوگی تو نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد بندہ چاہے دعائے استفتہ پڑھے سنا پڑھے یا نہ بھی پڑھے سیدھے اگر صورت الفاتحہ پڑھ لے اور اس کے بعد کوئی چھوٹی سی صورت چاہے صور اخلاص یا کوئی اور کچھ بھی پڑھے کوئی حرش کی بات نہیں لیکن صور فاتحہ پڑھنا چاہیے پہلی تکبیر کے بعد صور فاتحہ پڑھنا ہے دعائے استفتہ پڑھے نہ پڑھے کوئی حرش کی بات نہیں مگر صور فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد اس کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوتی ہے اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جو کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اور یہی سب سے افضل سیغہ درود وغیرہ کا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سیغہ اس کا درود کا یہ ہے تو یہ درود پڑھنا چاہیے دوسری تکبیر کے بعد تیسری تکبیر ہوگی تو اس کے اندر میت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور میت کے لئے دعائیں بہت ساری دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں تو اب یہ ساری دعائیں تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں ہے تو یہاں اس لئے کہ بعد میں سوال کیا جا رہا ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے کیا ہے تو یہ جو نہ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا پڑھنا ہے میت کے لئے دعا جتنی آپ دعا کریں گے کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو یہ ہر آدمی کا میت کے ساتھ کیا تعلق رہتا ہے اس کے حساب سے آدمی کوئی لمبی کرتا ہے کوئی جو نہ کیا ہے مختصر کرتا ہے لیکن امام صاحب آپ کو جتنا وقت دیں گے اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں موسیقا موسیقا